پاکستانی عوام مزید مہنگائی کی دلدل میں دھنس جائے گی لیکن اس پورے ہفتے پر تائرانہ نظر ڈالی جائے تو قومی اسمبلی کا محول بہت ہی مخدوش نظر آیا ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک تمام سیاستدان گئے سب نے کوشش کی کہ اسمبلی کا محول جتنا علودہ کیا جائے کم ہے دوسروں کو جتنا آئینہ دکھایا جائے کم ہے ایک طرف پاکستان کو فارم فارٹی فائیب اور فارٹی سیون کی لڑائی میں الجایا جا رہا ہے تو دوسری جانب پاکستان پر مہنگائی کا بم گرایا جا رہا ہے تیسری جانب امریکہ میں آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے معاملات کس طرف جا رہے ہیں حکومت کتنی دیر رزسٹ کر پائے گی آپوزیشن کتنی سٹرونگ آپوزیشن کا کردار ادا کر پائے گی آج کے شو میں ہمیں جوائن کریں گے سینیہ تذیعہ کار زاہد عباس نکوی صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا حسام دورانی صاحب نیشنل اور انٹرنیشنل سیاست پر کڑی نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ سر سکائی پر جوائن کرنے کے لیے اور عزیز احمد آوان صاحب پاکستان ایک سروسمن سوسائٹی کوارڈینیٹر رہے ہیں اور کڑی نظر رکھتے ہیں پاکستانی سیاست پر سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا زاہد عباس نکوی صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا سر آئی ایم ایف کا وقت پاکستان میں موجود ٹو مور کے مطالبات پر مطالبات دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کا آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے احتجاج کہ ایک عرب دس کروڈ ڈالر کا بیل اوٹ پاکیج نہ دیا جائے کیا پاکستان سے محبت کرنے والے یہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں جو پاکستان کی محبت میں اتنے غلطہ ہوئے ہوئے ہیں کہ انہیں قرض چاہیے یہ چاہیے یا وہ پاکستانی محبے وطن ہیں جو آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے پاکستان کی جگہ ہسائی کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے نہ دیے جائیں سب سے پہلے عابی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا اچھا سب سے پہلے جس قوم کا وزیر آزم اپنے موں سے کہہ چکا ہو کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بڑی بے مانی ہو جاتی ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں قرض دے گا اور وہ کن شرائط پہ دے گا اچھا ایک تو آپ یہ دو چیزیں نا یہ کلیئر کر لیں کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کو آئی ایم ایف قرض نہ دے اب اس کی وجہ بھی پوچھ لیں جب ان کو آئی ایم ایف قرض دے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ بجلی آوریڈی مہنگی کر دی گئی ہے پیٹرول پہ لیوی ووپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھا دی جائے گی ہمارے جو نگران کہہ رہا ہوں ہمارے جو نئے نو منتخیب وزیر خزانہ ہیں اور انزیب صاحب انہوں نے آتے ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ تو ہمیں اب کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کام کریں کام سے نا مجھے یاد آ گیا کہ وہ نا ایک ملنگ تھا وہ ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا ظاہر سی بات ہے بڑا سست آدمی تھا تو وہ دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تھا کہ یا اللہ کوئی نا مجھے کوئی رزق دے انتہائی سست آدمی تھا ڈھیلا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اوپر سے نا بیری سے ایک بیر اس کے پیٹ کے اوپر گرا دیا پھر اس نے دعا کرنا شروع کر دی یا اللہ کوئی بندہ بھی بھیج جو اسے اٹھا کے میرے موں میں ڈال دے پھر وہاں سے ایک درویش گدرا اس نے اٹھا کے موں میں بھی ڈال دیا تو اس نے پیچھے سے آواز دی اس نے کہا ایک گھٹلی کون نکالے گا عابد بھائی یہ وہ قوم ہے جو صرف اور صرف لیٹ کے دعا کرتی ہے نہ ہی تو کوئی تردیل کرتی ہے نہ ہی ہمارے پاس کون سی پلیننگ ہے کون سی راکٹ سائنسز ہیں جو ہم اپلائی کریں گے ہماری کون سی کوئی ایکسپورٹس پڑی ہے پینڈنگ جو ہم لے کے آئیں گے ہماری کون سی انڈسٹری ہے صاحب یہ کہتے ہیں بڑا آسان ہے کہ عمران خان کے دورے حکومت میں بھی ایسی کیا ہمارے پاس گدر سنگی تھی جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اب دودھ اور شہید کی نہریں بہنے والی ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں وہی کنوتیت پسندانہ کہ اللہ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی ہیں دیکھنے کے لیے نہیں بنائی تو صاحب کس طرف جا کس طرف رہے ہیں صاحب ہم پیغام ہی یہ دے رہے ہیں کہ ہم بس مار گئے سر پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے ساڑھے تین سال میں جو دودھ اور شہید کی نہریں بنیگالہ کی طرف موڑ لی ہیں جو آپ اس سے واپس لیں آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں وہ تو جیل میں ہے اور جنہوں نے توشا خانہ اور پتہ نہیں اس کے علاوہ آپ منی لانڈرنگ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کرپشن کی ان کو آپ نے دوبارہ پھر یہ کہہ کے حکمرانی اور حکومت دے دی ہے کہ یہی وہ نظام ہے کیا آپ نے دیا میں نے تو نہیں دی آپ نے دی ہے کس نے دی ہے آپ نے دی ہے میں نے دی ہے جی میرے وہ چاہنے والوں نے دی ہے جو ہمیشہ اس ملک کی باگ دور سنبھالتے ہیں جو ایک اناڑی بندے کو لے کے آتے ہیں جب اس کو کام آتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں چاہے وہ میاں محمد نواشیف صاحب ہوں چاہے وہ عمران خان ہوں عمران خان صاحب کو لے کر آنے والے بھی وہ تھے جب عمران خان صاحب کام کرنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو اٹھا آگے سائیڈ پہ کر دیا ورڈ اٹھا گیا سر دوبارہ آپ کی جانے آؤں گا سام دورانی صاحب سر کی کیا آپ زائدہ باس نکوی صاحب کہہ رہے ہیں ایک اناڑی بندے کو کوئی لے کے آتا ہے جب وہ تھوڑا سا تجربہ کار ہوتا ہے اس کو نکال باہر پھینکا جاتا ہے اور ایک تجربہ کار کی لڑی اس وقت جیل میں ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے سر دیکھیں نکوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اپنا ٹھیک ہے سر ایک کسی پارٹی کی ایک ہم اس کو پائنٹے کو تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ایک کسی تذیعہ کا نام تو بالکل نہیں دے سکیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کس نہ کہہ سکتے کہ امران خان صاحب جو تھے وہ ناتجربہ کار تھے امران خان صاحب آج کے دن تک ان کی پارٹی اور خود امران خان صاحب اور ان کے فارورز جو ہیں ان کے بوڈر سپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ امران خان دنیا کا واحد لیڈر ہے جو کہ تقریباً بائیس تائیس سال مسلسل جس نے اپوزیشن کی سیاست کی ہے اور جس آٹمی نے اپوزیشن کی سیاست کی وہ اس کو حکومت سے زیادہ چیزوں کا پتا ہوتا ہے اس نے شیڈو گورنمنٹ بنائی ہوتی ہے اس نے شیڈو بجٹس بنائی ہوتے ہیں اس نے تمام پالیسی پہلے تیار کر کے رکھی ہوتی ہے اور وہ ان پالیسی کے اوپر اپنی اسمبلی کے اندر جب وہ آتا ہے تو وہ ان کو امپوز کرواتا ہے ان کے ثروب گورنمنٹ کے ثروب ان پر اپنا پریشر ڈال کے اپنے سٹریٹ پاور سے لیکن یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ ہینڈسم بہت تھے اور وہ خوبصورت اتنے تھے کہ ان کو دیکھ کے تو وہ لوگوں کی ویسے ہائی نکل جاتی تھی تو لہٰذا جو پالیسیز ابھی جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ وہ دور کی نہریں بنی گالا کی طرف لے گئے تھے تو وہ واپس لے لیں تو سر بیسیکلی یہ تو غصے والی بات آپ ان کو صاحب صاحب دیکھیں اگر جہاں پہ نوازشنیف کی کوئی غلطیاں ہیں تو وہاں پہ ہمیں ماننا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی بھی کوئی غلطیاں ہیں عمران خان صاحب کو خدا کا اوتار تو بلکل نہیں ہیں وہ بھی آپ کی طرح میری طرح ایک آسی انسان ہیں اور خاص طور پہ جب کوئی شخص اس عہدے پہ پہنچتا ہے تو وہ ایک پبلک فگر بن جاتا ہے اور پبلک فگر جو ہوتا ہے اس کو وہ ہر قسم کی تنقید اس پہ ہو سکتی ہے دنیا کے اندر اور خاص طور پہ اگر میں مسلمان انسان ہوں جیسے الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے سوائے نبیوں کی ذات کے جو ہے وہ ہر قسم نبیوں کی ذات جو ہے وہ ہر قسم بھی تنقید سے بالا دار ہے لیکن اس کے علاوہ باہر تابعہ نکوی صاحب ایسے نہیں ہیں وہ کوئی انہیں میں نے یہ قدر نہیں کہا کہ عمران خان کے اوپر جو ہے آپ تنقید نہ کرے یا عمران خان سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئیں عمران خان کی غلطیوں کا ہی ابھی جب غلطیاں جب غلطیوں کی بات ہو رہی ہے نا بات سنیں جس طرح آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اپنا نواز شریف ہمارے پرائم نیسٹر نے کہا تھا سب سے پہلی بات یہ یہ سب سے پہلا فکرا جو تھا ایک شورہ آفاق جو ڈائلاؤگ تھا وہ کس نے بولا تھا وہ عمران خان صاحب نے بولا تھا کہ مجھے پچیس سال میں صرف مانگ نہیں آتا اور میں صرف مانگوں گا ہی پہلی بات ٹھیک ہو گیا دوسری بات ابھی یہاں پہ جو پوچھا تھا آبد بھائی نے آئی ایم ایف کے حوالے سے خاص طور پہ جو غیر ملکی جو مقیم پاکستانی ہیں جو کہ آج کل جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے باہر کھڑے ہو کے وہ چیخیں مار رہے ہیں اور کہے گا پاکستان کو پیسے نہ دھو تو یہ آپ کو بھی شاید یاد ہوگا آبد بھائی کہ جب مانگ خان صاحب جب اس تخت پہ جب پہنچے تھے تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہمارے جو بیرونے ملک پاکستانی ہیں وہ اتنے ڈالرز بیٹے ہیں کہ اتنی بارش کریں گے کہ ہمیں کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ کے پاس فیکٹسن فکر تمام ہر چیز موجود ہے آپ مجھ سے اتنا بتا دیں کہ انہی غیر ملکی پاکستانیوں نے جو کہ اس وقت جھنٹے لے کے باہر کھڑے ہیں اور آسمونیر صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اپنا وریم نواز کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں شہباز گیل صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کتنے پاس سے کٹھے گھر کے پاکستان جو کونٹ کے اندر بھیجے تھے آپ دیکھیں یہ دو رنگی چیزیں نہیں چلتی ہوتی ہیں دو رنگی چیزیں نہیں چلتی ہوتی ہیں آپ اس بات کو مانیں کہ آپ ایک کٹ کا شکار ہو چکے ہیں آپ کسی بات کو اس بات کو بلکل ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ مران خان صاحب جیل میں چلے گئے ہیں جیسے ابھی نکوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ توشہ خانہ کے جو چور ہیں وہ آپ نے ان کو حکومت دی نہیں سر ہم نے توشہ خانہ کے چوروں کو حکومت ہم نے بلکل نہیں دی ہم نے ان کو ووڈ بھی نہیں دیا توشہ خانہ کا چور واقعی جیل کے اندر موجود ہے اور وہ اس بات ہے ان کو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اس کو توشہ خانہ کی چوری میں اندر کیوں ڈالا ہوا ہے کیونکہ باقی جتنے دورانی صاحب میں زیادہ دو کمبر مقزمات بنے تھے وہ صاحب کوشیر کرنا چاہوں گا عبرار الحق جب دوہزہ تیرہ میں عمران خان صاحب لفٹ سے گرے تھے تو میں ان چند لوگوں میں سے تھا جو ان کی خبر لینے گئے میں بھی ادھر خبر لینے گیا اور عبرار الحق صاحب سے ادھر ملاقات ہو گئی گپشپ ہونا شروع ہوئی انہوں نے کہا کہ مجھے مانگنا سکھایا عمران خان نے میں نے خان صاحب سے پوچھا ایک دفعہ خان صاحب مجھے تو مانگتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے تو خان صاحب فرمانے لوگے پہلے مجھے بھی آتی تو پھر میں ٹھیک ہو گیا تھا سر آپ دیکھیں سر دیکھیں میری بات سنیں آپ اس بات سے پندہ اندازہ لگائیں لیکن جب آپ سپوز سر میں اگر نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں تو سر مجھے پھر نواز شریف کی اور میں عمران خان پر اگر میں اٹیک کر رہا ہوں گا تو مجھے عمران خان کی ان باتوں کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے ہوگا میں ان چیزوں سے ہٹ کے کسی اور پر اٹیک کر رہا ہوں گا سر بیگرز آر نارٹ چوزرز اسام دورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے عمران خان نے یہ نعرہ لگایا تھا ہاوڈوئیو ٹھنگ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عمران خان نے وہ جو بھیق مانگی اور جو پیسے اکٹھے کیے کیا اس سے کوئی اس نے لندن میں فلیٹس بنا لیے یا اس نے بیرون ملک کوئی جائدادیں بنا لی یا عمران خان نے پاکستانیوں کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک کینسر کا فری ہاسپٹل بنایا اس میں آج بھی ہزاروں بلکہ لاکھوں جو مریض پاکستانی ہیں ان کا علاج ہوتا ہے اس کے لیے کینسر کے ہاسپٹل کے لیے زمین سر کس نے دی تھی میاں محمد نواشی صاحب اس وقت کیا تھے وہ ایک سرکاری عہدے پر فائز تھے تو انہوں نے لوڈ کر دی کیا وہ گھر سے لے کر آئے تھے زمین جس پہ احسان کیا جا اس نے کہا گھر سے پیسے لا کے دیئے کس چیز کا احسان تھا گھر سے پیسے دیئے تھے گھر سے پیسے دیئے تھے میاں شریف صاحب نے اس وقت پیسے دیئے تھے بھائی جان پورے پاکستان نے پیسے دیئے تھے یہ عمران خان کی امان داری تھی اور بھائی جان عمران خان کی امان داری تھی میاں شریف صاحب عمران خان پر یقین تھا کہ عمران خان اس ملک کا افلاق اُڑی دیئے اس لئے اس نے پیسے دیئے جی 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 اس کی محفت میں کیا ختم ہو چکی ہیں صاحب آپ کو بیٹن فکرز میں بات کریں ختم ہو چکی ہیں جو بتا سچ بولے جو حقیقت پر مبنی بات کریں جو سیٹس این فگرز لے کر آئے وہ آپ کو جھوٹا لے سیٹس این فگرز بتائینا آپ سوال پوچھے نا آپ سوال پوچھے نا آپ سوال پوچھے خاص طور پر ان فری ان کیسر ہسپٹلز کی لسٹ نکال کے دے دیں جو کہ فری علاج کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ صرف ایک شوکر خانم کی بات کرتے صرف پاکستان تو میں پہلے بھائی جان حسام صاحب میں پہلے ہسپٹل کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں پہلا کونسا تھا لیتے نہیں ہے آپ سٹیج وان سے سٹیج وان جیسے کارس کرتا ہے بندہ نہیں لیتے کینسر ہسپٹل والے مہم نہیں لیتا مہم نہیں لیتا مہم نہیں لیتا میری بھائی نکلی بھائی بلیز بلیز گانڈیا میری بھائی سن لے جی جی ایک دوسرے کی بات سن لے آپ کی بات سن لے ہیں جذباتی ہونے کے ضرورت ہے سر یہ ایک رسرچ سنڈر ہے اور اس کا پیسہ جو ہے پاکستان میں ایکشوری اس کو کیوں بنایا گیا ہے اس کی ذرا ڈیٹیل میں جا کے آپ دیکھئے گا آپ کو پتہ لگے گا کیا لگے گا کہ پاکستان کے جو مریض ہیں ان کو ایز ایک گنی پنگ استعمال کیا جاتا ہے اچھا جی کہاں پہ ہے یہ یہ کہاں پہ ثبوت ہے کہاں پہ ہے یہ ثبوت سر سننے جی جی وہ تمام ادبیاد جو کہ آپ پوری دنیا کے اندر آپ کسی انسان جو پر آپ اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے وہ تمام کی تمام ادبیاد صرف پاکستان کے اندر شوکر خانم کے اثر ہوسپیٹل انڈ ریسرچ سنٹر کے اندر وہ آپ ان کو ریسرچ کرتے ہیں اس کے بعد وہ میٹسن جو دوسرے مریضوں کے اوپر آتی ہیں یار آپ کس نے کی بات آپ عمران خان کے اوپر کیس کرے نا سارجی جائے نا آپ آپ عالمی عدالت میں چلے جائیں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ کو صرف یہ بات سمجھانے کی کوشش کیا عوری آپ بلد بات سمجھائیں کہ میں سمجھ جاؤں گا بھائی اپنی آنکھیں کھول لیں ہماری تو آگے کھلی ہے بھائی ہمارے تو بیماغ بھی کھلے ہیں بھائی انتھی تقلید نہیں کرنی چاہیے پھر آپ پیپس پہ بات کریں آپ پیپس پہ بات کریں آپ تو بات تو آئی نہیں رہی کسی بھی کسن کی آپ اس کے اوپر وہ ہماری آسمان سے گرا تھا نیچے گاڑی کھڑی اس پہ بیٹھ گیا تھا وہ جیمز بونڈ تھا وہ کھلائی مخلوق تھا بھائی کوئی بات تو کریں پتہ لے جائے گا باکستان کے لئے کتنے کینسر ہسپٹل ہیں جو کہ فری آف کاؤس کام کر رہے ہیں تو کہاں سے بھائی جیل مجھے بھی بتا دیں آپ تو ایک تو میری بات نہیں سن رہے میں نے آپ کو یہ کہا پہلے زائد عباس نکوی کو سن لیتے ہیں اس کے بعد اسلام دورانی کو سن لیتے ہیں کوئی سیٹل کر لیں ایک منٹ جی پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ میاں شریف نے زمین دی کینسر ہسپٹل کے لیے نمبر ٹو ان کا ورڈکٹ یہ ہے کہ پاکستان میں انمول ہسپٹل ہے اس کے علاوہ بھی دو تین ہسپٹل ہیں جو فری آف کاؤس سر بیٹھ نہیں ہے سر زیادہ ہے زیادہ ہے سر زیادہ ہے چلیے پنجاب کی بات کر لیتے ہیں اچھا سر پھر اس کے بعد عمران خان نے کیا نوکھا کام کر دیا کینسر ہسپٹل بنا کے انہی کے خلاف محاذ جنگ کو لیا جن کے اببہ نے انہیں زمین دی تھی یا جن کے اببہ نے انہیں فند دیئے تھے یا جن کے بیٹے نے انہیں زمین اللاٹ کروا کے دی تھی سر آپ کا کیا ورڈکٹ ہے پہلے میں کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اببہ بیٹا چاچو پھپا تایا یہ میرا چارمنگ پرنس چارمنگ ہے یہ میری ملکہ ترنم ہے آپ نے پنجاب کے اوپر آٹھری مرتبہ پنجاب پہ وزارت اللہ قائم کر رہی ہے مسلم لیگ نون گھر سے باہر نہیں گئی پہلے بڑے میاں صاحب پھر چھوٹے میاں صاحب اب چھوٹی صاحب زادی آگئی ہیں وہ اس پنجابیوں پہ حکومت کریں گی تیرہ کروڑ کا صوبہ ہے جنہوں نے آئی تک عمران خان کے اوپر کیا اطراز تھا یہ تک کانسلر نہیں ہے انہوں نے زیلا کانسل نہیں چلائی تو مریم نواز صاحبہ نے کون سی کانسل چلائی تھی اسمان بزدار لگا دیا اسمان بزدار جیت کے آیا تھا یہاں پہ فارم فورٹی فائیو آپ کو پتہ نہیں کہ ہم فورٹی فائیو پہ آئے ہیں فورٹی سیمن پہ آئے ہیں آپ کو یہی نہیں اندھا سر یہ فارم فورٹی فائیو فورٹی سیمن کا چکر کیا ہے اس گنچکر کو ذرا سلجائیں حالات کی گتھی نہیں ہے سلجنے والی اہل دانش نے بڑی سوچ کے علچائی ہے حسام قرانی صاحب سر سب سے پہلے تو سر میں بسات احترام نکوی صاحب سے اور آپ سے میں سر گزارش کروں گا سر سب سے پہلے ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ایک شعور دیا گیا جو کہ ال انفارم شعور دیا گیا ہمیں ٹرک کی بطی کے پیچھے ہمیشہ لگایا گیا ہے جیسے پینٹس پنچر تھے ان کے پیچھے ہم لا گیا اور الحمدللہ اتنا ٹکاہ گی لگے کہ اس کے بعد کیوں نہیں نکل سکے کیونکہ عمران خانہ اپنے موہ سے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہم پولٹیکل بات کی تھی لیکن اس کے بعد ابھی تک آپ کیوں میرے دماغ کی اوپر ایک زنگ آرودہ کیل دھوک گیا ہوا ہے ہمیں پینٹس پنچر لگے تھے اس کے بعد آج کی ڈیٹ میں یعنی دوزار چوبیس میں ہمیں ٹرک کی بطی کی پیچھے لگا دیا فارم فورٹی فائیو چھوٹی سی ایک بات ہے کیا اس سے پہلے دوزار ٹھارہ کے الیکشن ہوا دوزار تیرہ کے الیکشن ہوا اس سے پہلے دوزار آٹھ کے الیکشن ہوا دوزار جو بھی ہمارے کتنی بھی الیکشن ہوا ہیں کیا آج تک مجھے نکمی صاحب حلفن مجھے بتا دیں کہ ان کو پتا تھا کہ کتنے فارم استعمال ہوتے ہیں پہلی بات میں بتانے مجھے پتا ہے ہمارے وہ تمام حباب ہمارے وہ تمام حباب جو اس وقت شور مچا کے بٹھے ہیں 45 اور 47 کے اوپر سر ہمیں صرف اور صرف اتنا پتہ لگ گیا کہ فارم 45 ہوتا ہے سر ناؤز بلہ ناؤز بلہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ناؤز فارم 45 جو ہے وہ تو بھائی قرآن کی کوئی آیت ہے ہم پاگل ہو گئے اتنے کا آئے یار یہ قرآن کی آیت کہاں سے فارم 47 ہم بتا ہی نہیں ہیں سر فارم 47 جو ہے بیسیکلی اس کے ادھر پانچ فیکٹر شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید ہو سکتا نقوی صاحب کو بھی معلوم نہ ہو چلے ہو سکتا نقوی صاحب کو معلوم ہوں اچھا وہ الیکسٹ کی بھی سن میں تو صرف کام بھی نہ کرتے ہیں میں کرنا کو بتاتا ہوں ابھی یہ کہانی میں آتھ نہ ہوں دا آپ کو آپ مجھے بھی ٹائم دے اچھا ٹھیک ہے اسام درانی صاحب سے کہانی سن لیتے ہیں سر پھر آپ کی جانے باتیں جی جی اسام صاحب فارم 47 جو ہے اس کے اندر اندر سب سے بہلے فارم 45 کی سارے اپنے ووڈ کٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر اگر ان میں سے کوئی ریجیکٹڈ ووڈ اگر وہ کوئی کلیئر ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی اس کے بعد آپ کے والی اور اس کے بعد اگر آپ کے جی چیلنچ بیلٹس وہ اس کے اندر شامل ہوں گی ٹھیک ہو گیا سب یہ ساتھ یہ دنیا کے بات جا کے فارم 47 بنتا ہے ہمارے ہم آپ اور میں آبت بھائی آپ اور میں ہم لوگ کتنے الانفارمل ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فارم فورٹی فائیب جو ہے وہ بھائی حرف آخر ہے وہ پتھر میں لگی رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا فارم فورٹی سکس کیا ہے فورٹی سیون کیا ہے فورٹی ایٹ کیا ہے فورٹی نائن کیا ہے ہم تو چیخیں مارتے پھر رہے ہیں یہ اسی طرح کی ایک پروپیگنڈا ہے ایک بیانیاں ہے جس کی اوپر ہم لوگوں کو ایک ٹرک کی بلدی کے پیچھے لگا لیا گیا ہوا ہے کہ بھائی جو ہے فارم فورٹی فائیب کے مطابق ہم کیت گئے فارم فورٹی سیون کے مطابق ہم ہار گئے لیادہ یہ جالی ہے بھائی ایسا ہے بالکل مجھے بھی دینے ٹھیک ہے زائد عباس نکوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں حسام دورانی صاحب کتنی سچ پر مبنی بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ حسام صاحب میرے بڑے محترم بھائی ہیں میں ان کو ذرا یہ بتا دوں اور عابی صاحب آپ بھی ذرا اس پر غور کر لیجئے گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے ایک چھوڑے سے سوال کا آپ نے جواب دینا غصہ نہیں کرنا دو ہزار اٹھارہ میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو لایا گیا ٹھیک ہے اور دو ہزار تیرہ میں عمران خان صاحب نے غالباً پینتیس پنکچر کی بات کی تھی دو ہزار تیرہ میں پنجاب کا نگران وزیر اللہ پنجاب کون تھا دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں نجم سیٹھی نجم سیٹھی تھا ٹھیک ہے نجم سیٹھی صاحب کو بعد میں کس عدد پہ لگایا گیا چیئرمن پی سی بی دو ہزار تیس چوبیس کے الیکشنز میں پنجاب کا نگران وزیر اللہ کون ہے موسیٰ نکویب ان کو کس عدد پہ لگایا گیا چیئرمن پی سی بی اب وہ کہاں پہ ہیں سینیٹر بننے دو ہزار اٹھارہ میں جو کیر ٹیکر چیف منسٹر صاحب پنجاب وہ کون تھا حسن عسکری صاحب تھے نا صحیح حسن عسکری صاحب صاحب تھے وہ کہاں پہ ہیں دو ہزار اٹھارہ کا جو چیف منسٹر ہے اگر اس نے بھی کوئی اس طرح کے کوئی اینکی پینکی کی تھی تو اس پہ جارے کو چیئرمن پی سی بی اور اس کے بعد اس کو وفاقی قبیلہ میں کیوں نہیں شامل کیا گیا اس پہ بھی اتراز جس کو نہیں لگا مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے میں تو آپ کو حقیقت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں لے دی اب آ جائیں آپ نے جو فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کی جو کہانی حسام صاحب نے سنائی نا پہلی بات تو یہ ہے کہ سر فارم فورٹی فائیو فورٹی سیون فورٹی ایٹھ فورٹی نائن الحمدللہ یہ صحافیوں کو ہوتا ہے میں نے پورا الیکشن کور کی ہے ٹھیک ہے میں الیکشن کی رات میں اب آپ کو یہ پوری ایمانداری سے بتانے جا رہا ہوں ایک سال پہلے تھے بلکہ دیر سال پہلے ہونے چاہیے تھے جو دیر سال لیٹ ہوئے غیر آئینی الیکشن جو کہ پاکستان میں نبی دن کے بعد ہونے چاہیے تھے نہیں ہوئے تو دوہزار چوبیس کی بات کر رہے ہیں یہ جو فروری آٹھ فروری دوہزار چوبیس کی رات کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چوبیس سے زیادہ چوبیس سے زائد آروز کو جانتا ہوں پرسنلی جنہوں نے مجھے اپنی جو داد رسی ہے اپنی کہانیاں اپنی زبان نہیں سنائیں انہوں نے کہا نکوی صاحب کہ ہمارے ساتھ کس طرح سے ہوا آروز کو کہاں لے کے جایا گیا کہاں پھر ریزلٹ مینٹین کیا گیا پوری دنیا کا میر لیا آپ نے آکتلی چٹھا کی پارٹی سے لگ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ میرے عزیز دانشفروں میرے بھائیو کہ کیا پوری دنیا کا میڈیا پاکستان کا میڈیا پاکستان کے دانشفر پوری دنیا کے دانشفر جھوٹھے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ الیکشن جو تھے یہ فیک تھے رگ تھے فارم فورٹی فائی والے الیکشنز ہیں اب انہوں نے کہا جی کہ فارم فورٹی فائی ورٹی سیون میں یہ نہیں آپ نے وہ فارم فورٹی فائی بھی دیکھے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ایپ پہ ابھی تک موجود ہیں اپلوڈ ہوئے تھے وہ ان کو ایسے ریٹر آرہے تھے ایک دن اپلوڈ کیے پھر اگلے دن دلیٹ کرنے کیوں دلیٹ کرنے پڑ گئے آئین اور قانون میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا چیف الیکشن کمیشنر کہتا ہے کہ بارہ بجے تک ریزلٹ نہ آیا تو میں افسران کو موطل کر دوں گا صبح چھے بجے تک نہ آیا تو موطل کر دوں گا تو اٹھارہ والا کہاں پہ ہے چیف الیکشن کمیشنر اٹھارہ والا چیف جیسے پاکستان کہاں پہ ہے اٹھارہ والا نگران وزیرالہ پنجاب کہاں پہ ہے اس کو کیوں نہیں وفاقی وزیر بناتے آپ ان کو کیوں سارے عدد دیے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ چور کی داڑی میں تنکا ان سارے چوروں کی داڑی میں تنکے ہیں اور یہ اس تنکے کو اب نکالنے کے لیے اپنی ساری داڑی اکھاڑ اکھاڑ کے پہنکی جا رہے ہیں اب سمپل سی بات ہے سارے یہ جو الیکشنز ہیں یہ پوری قومب جاگ چکی ہے یہ کوئی لولی پاپ لینے والی اندی لولی لنگڑی کی قومب نہیں ہے جس کو آپ جہاں پہ لگائیں گے یہ لگ جائے گی شعور آگیا ہے آپ اس شعور کو بتمیز ہی کہہ لیں شعور کس نے دیا جی شعور الحمدللہ پاکستان کی غیور عوام ہے پاکستان کی پڑی لکھی عوام ہے شعور علم نے دیا ہے شعور سوچ نے دیا ہے شعور اس ظلم نے دیا ہے جو اس عوام پہ ستر سالوں سے کیا جا رہا تھا علم کانا سے آیا علم تفویز کرنے والی شخصیت مردہور کون تھا سر الحمدللہ دیکھیں علم جو ہے وہ اساتسہ اکرام اچھا دیکھ رہی ہے امران خان کا نام لینے سے شرما رہے ہیں ایک شمار کمرشل بریک لیتے ہیں زاہد عباس نکوی صاحب ہمارسط موجود ہیں اور حسام دورانی صاحب ہمارسط موجود ہیں وہ will be right back بریک کے وقت پریگرام خوش آمدید ہمارسطہ سٹوریوز میں موجود ہیں زاہد عباس نکوی صاحب سکائپ لائن پر میں جوائن کیا ہے حسام دورانی صاحب نے اور بریک کے دوران ہمیں چوائن کیا ہے عزیز احمد آوان صاحب بہت شکریہ عزیز احمد آوان صاحب سر ہارڈوئی تینک آئی ایم ایف کا وقت پاکستان میں موجود ہے اور پاکستانی ہی آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی قسط نہ دی جائے سر کون محب وطن ہے جو کرس چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کا تمام جتنا ریونیو آئے وہ کرس کی سود قیمت میں دے دیا جائے یا وہ محب وطن ہے جو چاہتے ہیں کہ کرس دیا ہی نہ جائے لیکن سب سے پہلے تو آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے میں اسے آغاز کروں گا کہ آج ہمارے ساتھ جوان جو شہید ہوئے ہیں اور پوری قوم اس پر شوقوار افسوس کا انہار کر رہی ہے اور افسوسہ ہے ایک ہمارے لیفٹر کرنرل ایک کپتان اور پانچ جوان ہمارے آج دہشت گردی کی بین چڑ گئے ہیں اور اس کا کے واقعات روز ہو رہے ہیں جس کا کہ دلی طور پر ہمیں دکھ اور افسوس ہے کہ دہشت گردی کیسے لحر میں کوئی نہیں آ رہی اور روز ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے جا رہے ہیں اور میں اپنے شہدہ کی فیملیوں کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ ہزاریں دردی کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کا خون رہے گا نہیں جائے گا اور اس ملک میں آمن آئے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ہون رنگ لائے گا انشاءاللہ دوسری بار جو بھی آپ نے آئی ہے کی ہے دیکھیں ابھی ایک نوئی نئی گورنمنٹ آئی ہے ان کی اپنی پالیسی ہے جس کے تحت وہ ملک کو معاشی طور پر بہتر حالات کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے اوپر کوئی تنقیز کی جائے یا اس پر ترہ ترہ کی باتیں کی جائیں مجودہ حکومت جو ہے ان کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے اور آنے دنوں میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں کس طرح کا عوام کو رلیف دیتے ہیں کس طرح کی آئی ایم ایس سے ڈیل کرتے ہیں آئی ایم ایس کے پاس تو آپ نے جانے جانا ہے یہ نہ جانے والی بات تو نہیں ہے اور آپ نے ان سے پیسے بھی لینے ہیں لیکن کیا لے کہ آپ اس کو صحیح سیمت پر استعمال کرتے ہیں آہاں بندے کو رلیف دیتے ہیں مجودہ حکومت جو بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ مجودہ عوام جو ہے وہ اس وقت بڑی ایک مہنگائی کی چکی پر پیس رہی ہے تو ان کو رلیف دینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا وگر نہ پھر لوگوں کو تو پہلی سیاستدالوں سے اطماعات اٹھا ہوا ہے مزید اٹھ جائے گا سر آپ کے کعال میں کیا ہونا چاہیے یو این ڈی پی کی ایک ریپورٹ کے مطابق سترہ اشارہ چار عرب ڈالر سالانہ پاکستان کا صرف ایک پرسنٹ جو اشرافیہ ہے جو الیٹ کلاس ہے ان کی مراہات کی مد میں لگا دیا جاتا ہے اور پاکستان کا ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ پینتیس سو ارب ڈالر ہوتا ہے اور جب سترہ اشارہ چار ارب ڈالر اس میں سے مراہات کی مد میں لگا دیا جائے گا باقی سود کے لیے بھی ہمارے پاس پورے پیسے نہیں ہوتے تو اس کو عمران خان صاحب آئے تھے انہوں نے سیٹل کرنا تھا یا ابھی کے حکومت کے نوٹس میں یہ باتیں نہیں ہیں یو این ڈی پی کی یہ ریپورٹ نہیں ہیں کس نے جا کے سیٹل کرنا ہے کہ ہمیں اپنی آمدن اور اقراجات میں توازن قائم کرنا ہے دیکھیں یہ تو کرنا پڑے گا اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ ایک سچا ہے اور اس کو ختم کرنا پڑے گا جب تک آپ ان چیزوں کو ختم نہیں کریں گے اور پیسے کا صحیح سمال نہیں کریں گے عام آدمی کو ریلیف نہیں دیں گے اور وہ لوگ جن کے لیے اس ملک میں اعتصاب کا نظام بڑا ایک کمزور نظام ہے اس کو مضبوط کرنا پڑے گا بدقسمتی ہے کہ ہمارا اعتصابی نظام بڑا کبزور ہے جس میں ذہار بندہ چاہے وہ کوئی بھی بچ کے نکل جاتا ہے اور ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کر کے آپ نے دیکھیں آج ہمارے ابھی ایک نئے منسٹر بنے ہیں احادیمہ صاحب میں ہیں اس کی بات سے بڑا اعتلاف کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کہا ہے کہ ہمیں سخت فیصلے کر رہے ہوں گے اور جب سخت فیصلے کرتے ہیں تو پبلنک دراز ہوگی میں تمہتا ہوں کہ سخت فیصلے ایسے کریں جسے آپ کے وزیر نراض ہوں جن لوگوں کی طرح آپ نشانتے ہی کر رہے ہیں مرے پاس کی ہے سر آپ نے عوام کو تو آپ کو ریف دینا ہے عوام تو پہلے چلیں نراض بیٹھی ہوئی ہے عوام تو پہلے ایک بجلی پر جارہ تسلی کی باتیں نہ کریں آگے چلیں لوگوں کے لیے کوئیسی کا ہاتھی کالیں لوگ مگائی میں ستے ہوئے ہیں لوگوں کی ایک امید ہے کہ نئی عزیز آمد آوان صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ فیصلے کرنے چاہیے جن سے منسٹرز ناراض ہوں عوام ناراض نہ ہو اچھا سنٹینس بول گئے سر بلکل بہت اچھی بات کی ہے اور شاہد صاحب کی وہ اطلاع شاہدین تک نہیں پہنچی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے ابھی جو تھی ایک پولیسی بنائی تھی اور ایک ٹریلین روپیز اس کے بچت کا انہوں نے منصوبہ بنایا تو اس کی بقاعدہ اس کے لیے جو ہے ایک کمیٹی بھی انہوں نے بنائی تھی لیکن الحمدللہ ہماری جو بیورکریسی ہے اس نے اپنی بہت اچھی ایفیشنسی اس میں دکھائی ہے جس وجہ سے وہ کمیٹی جو ہے اس کا فعل ہمیں نظر نہیں آئی اور اس کا جو پہلے جو دو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر بھی جی اسلام دورانی صاحب کی آواز کٹ گئی ہے زائد عباس نکوی صاحب جب تک ایک پرسنٹ اشرافیہ سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر یا اٹھارہ سو ارب ڈالر تھاتی رہے گی تو سر بات بننے والی نہیں ہے یہ چیز جو ہے نا ہم سب کو باہمی اعتراف کر لینا چاہیے کہ نچلے لیول سے یہ جو تبدیلیاں ہیں نا یہ نہیں رونما ہو سکتے جس طرح ابھی میرے عزیز دوست نے کہا انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو اب تھوڑی سختی برداشت کرنی چاہیے جو اس قابل ہیں تو ہماری جو محترم وزیراعلا پنجاب ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ کئی لوگوں نے اعلان کر دیا جی کہ ہم اپنی تنخواہیں نہیں لیں گے جی موسیٰ نکوی صدرہ سکلی زرداری دیکھیں نا ابھی صاحب تنخواہیں لینا یا نہ لینا یہ کوئی اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے لیکن ویری نیکس ڈے ہم نے سنا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی گاڑی کی وہ مینٹیننس کے لیے پونے تین کروڑ روپے کا بجٹ دو کروڑ چہتہ لائے پونے تین کروڑ روپے کا بجٹ وہ منظور کیا جا رہا ہے ابھی میرے عزیز دوست جو حسام بھائی ہیں وہ بیوروکریسی کی بات کریں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں بیوروکریسی کا آپج صاحب کہ لاہور بلکہ پنجاب کا سب سے بڑا ہاؤسپٹل ہے میو ہاؤسپٹل یہاں پہ ایک میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں یہ بڑا سکینڈل ہے جو کہ میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہائلائٹ بھی ہو جائے جی پلیز اے ایم ایس پرچیز ہے وہاں پہ ڈاکٹر سمرہ صاحبہ تو دو سال سے انہوں نے وہاں پہ جو لوکل پرچیز کا ٹینڈر ہوتا ہے نا سر جی جی وہ روک کے رکھا ہوئے وہ روک کے رکھا ہوئے اب اس ٹینڈر کو روکنے کا نقصان کیا ہے اب اس حضر آپ یہ بھی سن لیں جی اس ٹینڈر کو روکنے کا نقصان یہ ہے کہ وہ آپ سرجیکل گلوز جو آپ کو یارہ سو روپے میں ملنے تھے بلک میں وہ آپ مارکیٹ سے پندرہ سو روپے میں خرید رہے ہیں ٹھیک ہے پندرہ سو روپے میں خرید رہے ہیں اور وہ جو محترمہ ہیں ان کے جو شوہر ہیں وہ وہی اسی اپنا یہ ایریا میں اسی ہاؤسپٹل میں وہ وہاں پہ کلیریکل جوب پہ ہیں تو وہ مل کے اپنی کمپنی کو بینیفٹ دینے کے لیے سرکار کے کروڑا روپے کا نقصان کر رہے ہیں سر اسی طرح کی جو بیوروکریسی ہے وہ پاکستان کو دیمک کی طرح سے چاٹ رہی ہے دیکھیں ایک چیز جس پہ ہم سب کو متفق ہو جانا چاہیے سر ایک بات وہ جو سو باتوں کی ایک بات ہے نا کرپشن آپ کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے کھا جاتی ہے انٹیل انلیس جب تک چھوٹی چھوٹی لیکیج آپ کی بند نہیں نہ ہو جائے گی تب تک آپ یہ جو بڑے موگے ہیں نا یہ بند نہیں کیے جا سکتے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں کرپشن کو کنٹرول کرنا ہے اپنے ذاتی ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا ہے پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کل یہ بھی فرمایا کہ سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے جو کہ سابق قدرہ ایالہ ہیں اب ان کو تو سیری سی بات ہے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سابق قدرہ ایالہ ہیں ہی تین پنجاب میں تو ایک میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں ان کو تو اٹومیٹکلی اب جو مریم نواز صاحبہ والی سیکیورٹی وہ مویسر ہے اور دوسرے ہمارے وزیر آدم پاکستان ہے شہباز شریف صاحب ان کو تو وزیر آدم کی سیکیورٹی مویسر ہے تو دیکھیں جہاں پہ جو چیز اچھی ہو رہی ہے علی امین گنڈاپور نے ایک بڑا اچھا پروسس ایک اس نے بڑی اچھی ایک روایت قائم کرنے کی کوشش کی اس نے کہ جتنے بھی سابق قدرہ ایالہ ہیں ان سب کو سرکاری سیکیورٹی نہیں دی جائے گی سر ہمیں یہ تبدیلی کا عمل اپنا لینا چاہئے آپ جب علی امین گنڈاپور کی تعریف کرتے ہیں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے منتخف وزیر آدم جو حلف اٹھا کے وزیر آدم کے منصف پہ بیٹ چکے ہیں دو دفعہ کے پی کے گئے انہوں نے ویلکم نہیں کیا پھر پتہ نہیں کہاں سے انہیں کہا گیا جا کے ملیں جناب اور وہ ملنے آگئے اور جادو کی جب بھی وزیر آدم نے ڈال لی انہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ روایت ختم ہونی چاہیے یہ جب وزیر آدم جائے تو اس کا پروٹوکول ہے کہ وزیر آدم ویلکم کرے روایت یہاں سے ختم ہونی چاہیے جو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا عابد صاحب اس کو روایت قائم کرنا ہوتی ہے اس کو یہ نہیں کرنا ہوتا کہ وہ اڈیالہ جیل میں سختی مزید بڑھا دے اور کہے کہ آپ دو کلومیٹر تاکی یہاں پہ میڈیا باتچیت نہیں کر سکتے آپ کی ملاقاتیں بند کر دی جائیں پھر اس کے علاوہ جو آپ کے پاس جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو گرفتار کارکنان ہیں میں ہمارے ساتھ عزیز آمد آوان صاحب ہیں سر بانی چیئرمن پی ٹی آئی پر جو پابندیاں لگا دی گئی ہیں جو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پجاب گورنمنٹ نے جو ایک میرا خیال ہے کہ اس پر پابندی لگائی ہے یا مفاقی گورنمنٹ نے ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں مجود ہیں جس سے کوئی سکورٹی تریڈ ہے اور اگر اس کے پیشے نظر لگائی ہے تو ظاہر ہے ایک وہ جماعت کے لیڈر ہے تو ان کی اگر کوئی جان کو خطرہ ہے یا مسئلہ ہے تو اس کے لیے لگائی گئی ہے تو اس پہ تو بیتری کی گمید رکھنی چاہیے کہ اگر وہ بیتر کر رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے کل کے رمارک سے کہ لوگوں کو تن کرنا ہے یا ہم لوگوں کی ملاقات نہیں ہونے دینی تو میرا کہنا کہ اس طرح کی پاپندی کا بفائدہ نہیں ہے سر اسلامباد ہائی کورٹ کے رمارک سے کہ تھوڑا سا تھریٹ آئے گا تو جیل بند کر دیجئے گا پھر تھوڑا سا تھریٹ آئے گا تو عدالتیں بند کر دیں گی اس طرح نہیں چلے گا دیکھیں عدالتوں نے بھی مادل کے ساتھ کوئی اپنے اسرہ کے کردار ادا نہیں کیے عدالتیں بھی ایک دن ایک فیصلہ دے کے دوسرے دوسرے اس فیصلے سے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں وہ بڑی بات ہوگی تو وہ پھر میرے اور آپ کے اوپر بھی نوٹس بھیجیں گے عدالتوں کے مادل کے ساتھ آپ نے فیصلے دیکھنے ہیں تو پھر وہ بھی سارے ہمارے سامنے ہی ہیں بات یہ ہے سیبل گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے جو مجودہ حفومت کام کر رہی ہے جو بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اس کے ہر کام میں عدالت کی مداخلت نہیں ہوتی بہت بہت شکریہ عزیز احمد آبان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسام دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا تھا زہد عباس نقبی صاحب نے ناثرین تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے اپنا اپنا کردار ادا کریں کوشش کریں یہ ملک ترقی کریں یہ جمہوریت فلورش کریں یہ جمہوریت بڑے پھولے اگر یہ جمہوریت آگے بڑے گی تو ملک آگے بڑے گا کرزوں سے کبھی ملک نہیں چلا کرتے بلکہ ملک کمانے سے ملک چیزیں باہر بیچنے سے اپنی ایکسپورٹس بڑھانے سے آگے بڑھتے ہیں دعا ہے اللہ تعالی پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ